ڈالر مہنگا ہوا ہے تو یقینن مہنگائی بھی ہوگی آپ بلکل درست سوچ رہے ہیں دالے کی آبادی کی دستر سے باہر ہو گئی ہیں ننوبی پنجاب بھرد کے یوٹیلٹی سٹورٹس پر چنے بھی مہنگے ہو گئے ہیں چنے کی قیمت میں 40 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے قیمت 125 روپے سے بڑھ کر 165 روپے فی کلو ہو گئی ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاع کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹورٹس پر دالوں کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا چنے 40 روپے کلو مہنگے ہو کر 165 روپے کے ہو گئے جبکہ درجہ دوم کی چنوں کی قیمت 120 روپے سے 170 روپے کلو کر دی گئی مہنگائی کے نئے توفان پر ملتان کی شہریوں کا کہنا ہے کہ روز ہی کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے حکومت ہمیں بس اتنا بتا دے کہ اس مہنگائی میں کس طرح گزارہ کریں ہر چیز میں مہنگائی ہوئی ہے ابھی چنے آج اس کی قیمت میں 40 روپے اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے دال ہے گھی ہے پیٹرول ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے مران خان کو چاہیے کہ کوئی ریلیس دے گریب آدمی کو گریب آدمی نیچے سے نیچے پیسرہ ہے دن بہ دن مزدور آدمی کے لیے ہر چیز کی مہنگائی بھائی کیا کریں رحیم یار خان کی شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن وہی ہے جبکہ گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہی ہیں حکومت مہنگائی کی سونامی کو کنٹرول کرے میاواری کے شہریوں نے بھی چنے مہنگے ہونے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جنوبی پنجاب کی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے ورنہ ملک سے غربت نہیں غریب ختم ہو جائیں گے دیپٹی کمیشنر لیرا قاسد خان زشان جاوید کی سبزی منڈی میں دباب کاروائی ان علامی ناکرانے والے پھڑیے کو موقع پر گرفتار کرا دیا گیا جبکہ مالکی بجائے کسی اور سے کاروبار کرانے پر دو تھڑا مالکان کو وضاحت کے لیے کل اپنے آفیس بھی طلب کر لیا ہے سرکار نرک پر عمل درامت میں ناکامے پر مارکٹ کمیٹی کے افسران سے بھی اظہار برہمی کیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سستے دامو اور شیخ رنوش کی افراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں گے میہ چنو میں انتظامیہ کے احسن اقدام عبام کو سستی چینی کی افراہمی کے لیے پانچ سیلز پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر رابیہ سیال کا دورہ چینی سٹاک اور ریکارڈ کا جائزہ لیا سیکٹی مارکٹ کمیٹی ازر کمبو نے بریف کیا جبکہ اسسسٹنٹ کمیشنر میہ چنو رابیہ سیال نے شہر میں قائم سیلز پوائنٹ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شہر میں پانچ سیلز پوائنٹ قائم کیے گئے جو سبزی چاک، بورا چاک، جی ٹی روٹ، مغل بازار اور تلمبہ روٹ پر قائم ہیں ہر سیل پوائنٹ پر درس چینی کے بیگ فراہم کر رہی ہیں جبکہ شہری باستانی سٹالز سے پچاسے روپے فی کلو چینی حاصل کر سکتے ہیں دیرہ غازی خان میں مرگی کی اونچی اڑان رالر گوشت کی ٹرپل سینچری تین سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا آسر اسفاق کی ریپورٹ دیرہ غازی خان میں مرگی کا گوشت مہنگا ہو گیا تین سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا جبکہ سرکاری ریٹ دو سو پچاسی روپے ہے مرگی فروشوں نے حکومتی ریٹ کی دجیاں اڑا کر قیمت میں پندرہ روپے از خود اضافہ کر دیا مرگی فروشوں کا کہنا تھا دو سو آٹھ روپے میں مرگی سپلائی ہو رہی ہے گوشت دو سو پچاسی روپے میں کیسے فروخت کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بڑے ڈیلروں کو ریٹ لسٹ کے مطابق مرگیاں سپلائی کرنے کا پابند کیا جائے مرگی فروشوں کا کہنا تھا کہ جس حساب سے مرگی ملتی ہے اسی حساب سے فروخت کرتے ہیں کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان ادھر مرکزی تنظیم تعدیران پاکستان کے جرمین خادہ سلمان صدیقی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کو اپنی فتح قرار دے دیا اور تعدیروں کے حق کے لیے لڑنے اور تعدیروں کو تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے ملتان پریس کلب میں نیوز کانفنس کرتے ہوئے خادہ سلمان صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات میں اپنے تاجروں کے اہم مسائل ہر کرا لیے مارکیٹوں میں عام دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز کا اطلاق نہیں ہوگا چھوٹے تاجروں کی سیلز ٹیکس ریجسٹریشن نہیں ہوگی جو دو آدار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جہاں میں سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے یہ مافیاز ہیں یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں تو یہ ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکے تو جب یہ ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے چھوٹے تاجروں پر آ جاتے ہیں چھوٹے تاجر جو ہیں وہ پہلے اتنے فیسے ہوئے ہیں تو وہ مزید انہیں کیا ٹیکس دے گئے خوضہ سلمان صدیقی کا کہنا تھا کہ ٹیکس ترمیمی آرڈیننس میں کمرشل بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکس کا ہرگیز اطلاق نہیں ہوگا ٹیکس ترمیمی آرڈیننس میں تاجروں پر کسی قسم کا اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے شانہ پشانہ ہیں جو نہیں دیتا جو انٹین نمبر نہیں لینا دیتا نہیں لیتا آپ کروائی کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں کہنا وہ آئی نا تو ہم کیسے اپنے دکاتلار کو کہے کہ جی آپ کے بعد انٹین نمبر ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آپ بیل مجھے بار ہم تو نہیں کر سکتے نا مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب کی صدر شیخ جاوید کا کہنا تھا کہ پورے ملک کی سب سے بڑی تنظیم مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہے اور ان کے مخالف گروپ نے ہمیشہ تاجروں کو بیچا ہے پریس کانفرنس میں بائیس چیئرمن شیخ اکرم حکیم زیلی صدر جعفیر علی شاہ سیٹی صدر خالد قریشی بھی شریک تھے کیمرمن رانہ بیلال کے ساتھ محمد ابراہیم ملتان پیسے لے کر جالی ویکسینیشن سیٹسکیٹ بنانے کے کیس میں عدالت نے مرکزی ملزم عمران صادق کو چودہ روزہ جوڈیچل لیمان پر جیل بھیجوا دیا عدالت میں تھانا ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے جالی انٹریس کی تفصیلات اور شواہد براہمت کرنے کے لیے ملزم عمران کو جالی انٹریس کے سری سرٹیفیکیٹ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا دوران تفتیش خیر ملک کی ویکسین فروخت کی جانے کا انکشاف بھی ہوا ملزم سے مزید تفتیش اور برامتگی ہونی باقی ہے جبکہ اس لیے ملزم کو جیل بھیجوانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر پرائب بنگ کی جانب سے گرفتار ملزمان سے دوران تفتیش اہم انکشافات سامنے آگا ہے نشتر اسپتال ملتان کے چھے فال کاؤنٹرز پر صرف چار اکاؤنٹس دیے گئے جبکہ دو کاؤنٹرز پر دیگر آپریٹرز کے اکاؤنٹس شیئر کیے گئے تھے یاسر مجید کی ریپورٹ کرونا ویکسینیشن کے جالی سرٹیفیکیٹ تیار کرنے والے گروہ کے معاملے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سائبر کرائم حکام کے مطابق نشتر اسپتال میں کرونا کے چھے فال کاؤنٹرز ہیں ڈیٹا انٹر اپریٹرز کو شہریوں کے قوائف اندراج کرنے کے لیے صرف چار اکاؤنٹس دیے گئے تھے جبکہ دو کاؤنٹرز پر دیگر اپریٹرز کے اکاؤنٹس شیئر کیے گئے تھے سائبر کرائم حکام کے مطابق یکم ستمبر سے ویکسین ریجسٹریشن کا ریکارڈ حاصل کیا گیا جبکہ ریکارڈ کی مزید چھانبین کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسے میں چاریس سرٹیفیکیٹس لینے والوں کی شناخت مشکل مرحلہ ہے تاہم وارس ایپ ڈیٹا سے صرف چند شہریوں کا ریکارڈ ہی مل سکا ہے مرکزی ملکن عمران صادق سمیت سات ملزمان کو گرفتار کر کے دو مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ نشتر ہسپتال کے ڈی ایم ایس سمیت نو ملازمین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جس میں مزید اہم حقائق سامنے آنے کا امکان ہے یاسر مجید ملتان ڈیسٹک ایڈوکیشن کے مطلقہ سی اوز کو کوویڈ ویکسینیشن کے دستاویزی ثبوت جمع کرانے کی ہدایات دی گئی ہے ڈیپٹی ڈریکٹر مولٹنگ کے جانب سے تمام سی اوز کو خط ارسال کر دیا گیا پنجاب بھر کے تمام ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی ویکسینیشن کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ایسے میں تمام سکولز کے طلبہ و طالبات کا بھی ویکسینیشن کا ڈاکومنٹری ثبوت جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاہم خط چاری ہونے کے تین دن کے اندر سب دستاویزی ثبوت جمع کریں آنڈا سی اوز میٹنگ میں تمام مطالقہ سرٹیفیکیٹس اور کاغذات ساتھ لانے کا پر حکم دے دیا گیا میپکو کا جنوبی پنجاب میں بشلی شوری کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن روان سال چھ ہزار افراد بشلی شوری کرتے پکڑے گئے جبکہ ستانوے لاکھ ستاون ہزار یونٹ شوری کرنے پر سترہ کروڑ اوپے سے زار جرمانی کیے گئے ہیں ایک ہزار چار سو پٹیس بیلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ملتان الیکٹک پاور کمپنی میپکو کے جانب سے بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیاں جاری ہیں چیف اگزیکٹیو آفیسر میپکو انجینئر اکرام الحق کی نگرانی میں آپریشن سرکلوں کے سپریٹینڈنگ جینئرز اگزیکٹیو انجینئرز سبڈویڈنل آفیسرز سٹاف اور مشتمل ٹیموں کا تیرہ ازلا میں بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے یکم جولائی سے 23 ستمبر 2021 کے دوران 751 گریریو کمرشل سنتی ٹیوولز اور دیگر کٹیگریز کے سارفین کو چوری کرنے پر دو کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ آئید اور 145 مقدمات درج کرائے گئے جبکہ ڈیڈی خان سرکل میں 1224 افراد کو بجلی چوری کی مد میں دو کروڑ 26 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ اور مقدمات درج کیے گئے ادھر لیبر ڈیپارٹمنٹ بہاول پور کا مزدوروں کے بچوں پر ایک اور ظلم پیکنٹ واب سرویس بند کرتی گئی بچوں اور والدین نے احتجاج کرتے ہوئے بس سرویس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا لیبر ڈیپارٹمنٹ بہاول پور نے مزدوروں کے بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی دور دراز سے آنے والے بچوں سے سفری سہولیات چھین لیں ہمارے والدین ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہمیں سکول کی پرابلم ہوتی ہے پہلے سسٹر کو گھر چھوڑنا اس کے بعد ہم نے خود نہیں آنا پڑتا ہے اس لیے جو ہے کہ ہمارے سکول کی بسیں بحال کی جائیں رشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ہماری بسیں بحال کریں ورکرز ویلفیر سکول کے بچوں اور والدین کا کہنا تھا کہ پیکنڈ ڈراب سہولت کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا ورکرز ویلفیر کی بسیں چلتی تھیں سرکالی سطح پر چلاتے تھے ورکرز کے پیسوں سے فیکٹریز ادا ہو جاتے ہیں اور یہ بسیں چلاتے ہیں اب انہوں نے بسیں بند کرتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم چیک دیں گے چیک ملنے ملنے کے نہیں ہے پہلے بھی وردین کو چیک نہیں مل رہے ہیں بچوں کی کنوینس بند کر دی گیا ہے اور یہ اس لیے بند کی ہے کہ بچے خود چلے جائیں یہاں سے لاؤدرہ اور سمسٹہ جیسے علاقوں سے مزدوروں کے بچے ورکرز ویلفیر سکول میں پڑتے ہیں مظاہرین نے بچوں اور بچیوں سے سہولیہ چھین کر چیک دینے کے وعدے کو دیوانے کا خواب قرار دے دیا کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور آگے پڑے آپ کو بتائیں انٹی نارکوٹکس فورس کی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کارروائی ہوئی ہے بہرین جانے والے مسافر کو ایک کلو گرام آئیس نشد سمیت گرفتار کر لیا گیا جبکہ مسافر نے غیر ملکی ائرلائن سے روانہ ہونا تھا انٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کارروائی کی گئی استران بہرین جانے والے مسافر کے بیگ سے آئیس نشہ برامت کر لیا گیا انٹی نارکوٹکس فورس کا مطابق ملزم زہر شاہ نے غیر ملکی ائرلائن کی پرواز سے بہرین دوانہ ہونا تھا جبکہ ملزم نے بیگ کے اندر ایک کلو گرام آئیس نشہ چھپا رکھا تھا خبر جنسی کے رہائشی ملزم زہر شاہ سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے صحابی کا اپوزیشن لیڈر سید خرشید کی رہائی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ملتان چوک کچہری پر احتجاج کیا گیا تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں سرکن قومی اسمبلی سید خرشید شاہ کی رہائی کے لیے جیالے میدان میں آگئے جیالوں نے ملتان چوک کچہری پر بینرز اور پارٹی جھنڈے اٹھا کر شریر احتجاج کیا احتجاج میں سینئر نائف صدر جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم سابق ایم پی اے ڈاکٹر جاویز سیدی کی سیٹی صدر ملک رسیم لابر ہاری شاہید رضا سیدی کی سیٹی صدر صغواتین عبادہ بخاری رضیہ رفیق جنرل سیکٹری ایڈی خان بلوچ اور پیپل لائر زونگ سمیت جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی غریبوں کی جماعت ہے ہمارے رہنماوں کے خلاف چھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں حکومت انتقامی کاروائیاں بند کرے اور خرشید شاہ کو فوری ریہا کیا جائے دو سال سے زیادہ عرصت سے انہیں خرشید شاہ کو حق طور پر جیل میں بند کر رکھا ہے اور یہ سلسلہ انہیں پاکستان پیپ پارٹی کے تمام رہنماوں کے خلاف شروع کر رکھا ہے طالبہ کرتے ہیں کہ جو خرشید شاہ صاحب کے خلاف جو مقدمات دو سال تک نہیں ثابت ہو سکے وہ جھوٹے مقدمات ہیں تمام گواب انہیں رہے ہو چکے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے صاحب ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قید میں ہوں اور اس ملک کے اندر پلٹیکل انجینرنگ کے ذریعے جتنے بھی جو مخالفین ان کو جیل میں رکھا گیا ہے میز اس لیے کہ وہ عوامی مسائل کی طرح توجہ نہ دلائیں ہمارے اپوزیشن لیڈر جو خرشید شاہ صاحب ہیں ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ کو یاد دلمانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے کنٹینر کے نارتے عوامی نارتے ان پر توجہ دے نہ کہ اپوزیشن کو ٹرگٹ کی طرح مظاہرین کا کہنا تھا کہ خرشید شاہ کو فوری رہانہ کیا گیا تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے کیمرہ میں نظیم کے ساتھ عامدد ملک ملتان تجاوزات کی بات کریں ملتان تجاوزات کے خلاف متحرک پاک مائل قبرستان سے ملحق کا سرکاری رازے پر قبضی کی کوشش ناکام بنا دی جبکہ بختہ تامیرات میں اسمار کرتی گئے ڈیپٹی کمیشنر عامر کریم خان نے زلی انتظامے کو قبرستان کی سرکاری رازیوں پر قابض مارفی کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دے دیا اسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ اومیر محمود کی ضربراہی میں پاک مائل قبرستان میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا اس موقع پر پاک مائل قبرستان سے ملحق کا سرکاری ارازی پر پختہ تامیرات کو مشمار کر دیا گیا آپریشن میں بھاری مشنری نے حصہ لیا اسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ اومیر محمود کا کہنا تھا کہ سرکاری ارازی کا ایک ایک انچ واہ گزار کرایا جائے گا ملتان میں انیس سفر کا مرکزی جلوز سے ختم پسیر ہو گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتان میں انیس سفر کا مرکزی جلوز برامد ہوا جلوز اپنے روایتی راستے باٹا چوک مبین چوک سمیت مرکزی راستوں سے گزرا عزداروں کی جانب سے نوہ خانی اور سینہ کو بھی کی گئی جلوز کے راستوں پر پانی کی سبیلیں لگائی گئی اور نظر و نیاز کا احتمام کیا گیا جبکہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے سیٹی پولیس آفیسر منیر مسود مارت نے جلوز روٹس کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کل ملتان میں انیس جلوز برامد ہوں گے جن میں سے تین ایک اٹھا گھریکے ہیں تمام جلوزوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مونیٹرنگ کی جائے گی انیس سفر کا مرکزی جلوز روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدریا گلگشت میں اختتام پذیر ہو گیا کیمرمنٹ سفیر حیدر کے ساتھ امجد ملک ملتان ملتان ومن یونیورسٹی کی طالبات ہوسٹل فیس کی جبری وصولی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں یونیورسٹی انتظامی کے خلاف خوب نارے باہ سے کی جبکہ کچھائری چوک بلوک کر دیا گیا ہمیں ریپورٹ کریں گے سہیرہ تاریخ ومن یونیورسٹی کی طالبات ہوسٹل فیس کی جبری وصولی کے خلاف سڑکوں پر آگئیں کچھائری چوک بلوک کر دیا تالبات کا کہنا تھا کہ پانچوہ چھٹا اور ساتوہ سمسٹر گھر گزارا لیکن فیس وصولی کی جا رہی ہے جبکہ ہوسٹل وارڈن کا رویہ بھی کیر مناسب ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ ہوسٹل میں رہے ہی نہیں تو چھے سو طالبات سے پچاس ہزار روپے ہوسٹل فیس وصول کرنا ظلم ہے طالبات نے ہوسٹل وارڈن کی برطرفی اور انکوائری کا مطالبہ کیا ہے یونسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہوسٹل کی فیسیلٹی بچوں نے استعمال نہیں کی ہے ان کی فیس ان بچوں سے لینا ان کے والدین سے لینا سرسل زیادتی ہے زلائی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی نے بھی اتجاج میں شرکت کی اور طالبات کی ڈگری روکنے کی مضامت کرتی کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان ملتان انتظامیہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے متحرک ہے دو بڑے داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈی سی ملتان نے خصوصی کمیٹی تشکیل دیتی ملتان شہر میں داخل ہونے والوں کو ملے کا خوشکبہ احسا سب شہر کے دو داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے سہر اقنی کمیٹی کام کرے گی ڈائریکٹر انجن رنگ ام ڈی اے غلام نبی کمیٹی کے کنوینئر ہوں گی جبکہ ارکان میں ہائیوے ماتھو پولیٹن کورپوریشن ویسٹ مانیجمنٹ پی اے جے کے افسران دھی شامل کمیٹی شہر کے داخلی راستوں کو خوبصورت بنانے بارے ریپورٹز آیار کر کے ریپٹی کمیشنر کو پیش کرے گی لہودھرہ کے پاسماندہ علاقے کا رہاشی امیر مجید آئیٹی کی دنیا کا راشن ستارہ سوفٹ ویئر انجینئرنگ میں صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والا نوجوان اپنے اپتدائی سکول پہنچ گیا ہے اسادزہ سے ملاقات کی اور طلبہ کو کامیابی کے گروہ بھی بتائے ہیں مجتاق بھٹا کی ریپورٹ دیکھئے امیر مجید رانہ لودھرہ کے رہیشی ہیں جنہوں نے اپنی اپتدائی تعلیم نجی تعلیمی دارے سے حاصل کی پھر سوفٹ ویئر انجینئرنگ میں خوب محنت کی اور صدارتی ایوارڈ حاصل کر کے اپنے شہر کا نام روشن کیا سوفٹ ویئر انجینئر امیر مجید رانہ کا کہنا تھا کہ لودھرہ کے نوجوانوں میں پوٹنشل تو بہت ہے لیکن انہیں یہ ملوم ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی صلحیتوں کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ لودھرہ کے نوجوانوں کو کامیاب بنانے میں مدد کریں گے ہمارے اس علاقے کے اندر جتنی پوٹنشل ہے وہ لاہور کی دنیا مان چکی ہے کیونکہ میں جب بھی ادھر سوفٹ ویئر آسیز کے اونرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اس بات کو بڑا اکنالیج کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے ہم لوگ بہت آنسٹ ہیں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں تو بلکل کلیر مقاصد ہیں کہ انشاءاللہ مل کے ہم نے ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے سوفٹ ویئر انجینئر امیر محمود رانا کا کہنا تھا کہ کام کی لگن ہو تو سوچ سے بڑھ کر کامیابیاں ملتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا لودران خاجہ فرید یونیورسٹی میں نئے سمیسٹر کا آغاز سینئرز نے جنئرز کے خوش شامدید کہا اور اورینٹیشن بھی دی گئی ہے افصلا دیکھیں اس ریپورٹ میں کول اور کالج کے بعد طلبہ کی اگلی منزل یونیورسٹی ہوتی ہے خاجہ فرید یونیورسٹی میں نئے سمیسٹر کا آغاز ہو گیا عالی تعلیم کے خواب سجائے طلبہ کو سینئرز نے خوش شامدید کہا اور ان کی رہنمائی کی اورینٹیشن سیشن کا بھی احتمام کیا گیا طلبہ یونیورسٹی میں داخل ہونے پر خوش تھے یونیورسٹی بہت اچھی ہے اور مجھے یہاں پڑھنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں کسی یونیورسٹی میں آئی ہوں کسی یونیورسٹی آئی ہے پورے پاکستان میں اکیلی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جو ہمیں بی ایس ڈرمالوجی کروا رہی ہے یونیورسٹی میں کافی گائیڈ کیا گیا ابھی تب ہمیں فیلڈ کے بارے میں سب کچھ بتا رہا گیا ہمیں ایپورٹر پر پروپر انفرمیشن دی گئی ہے میری فیلڈ کے بارے میں بی ایس پاری کمیسٹری میں اپلائی کیا خوشی یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھنے والے طلبہ کا ہائر ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا مستقبل میں ان کی منزل آسان کرنے کے لیے اسادسہ بھی پور عظم ہے ناسین سرکاری سکولز میں کھیلوں کے دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جواری ہے آج چار سکولز کے ماں بین ہاکی کے کورٹر فائنل ڈراؤنڈ کھیلے گئے ہیں جس میں گورنمنٹ مسلم ہائی سکول اور گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول نے کامیابیاں سمیٹھی ہیں علشب آسف کے ریپورٹ کھیلوں کے مقابلے میں قومی کھیل کو فروغ دینے کے لیے ہاکی کو بھی سکول کی سطح پر شامل کیا گیا جبکہ چار سکولوں کی ٹیموں کے ماں بین ہاکی میچ کے کورٹر فائنل مسلم سکول میں کھیلے گئے گورنمنٹ مسلم ہائی سکول نے دو پوائنٹ سے گورنمنٹ جامع علوم سکول کو شکست دی جبکہ گورنمنٹ کمپریہنسیف نے بھی گلگرش موڈل سکول کو دو پوائنٹ سے ہرا کر جیت اپنے نام کی اس موقع پر طالب علموں کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں خوب مزا آتا ہے پہلے تو یہ رک گئے تھے نہیں ہو رہے تھے اب دوبارہ سے کمپریہنسیف نے بھی پارڈ لیا ہے اور ہماری اچھی پرپورومنس ہے پہلے بھی ہم نے اچھی کارگردگی کیا اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے اور اپنے سکول کا نام روشن کریں گے بچوں کے سپورٹس چیچے کا بھی کہنا تھا کہ دو سال بعد کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں بہت عرصے سے ہماری گیمیں جو ہیں وہ منجمند ہو گئی تھی اس کے بعد کرونا آگیا اس نے بلکل ہی گیمز ختم کر دی تھی کرونا کی وجہ سے سپورٹس کی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی تاہم بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی خاصے خوش ہیں کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ علیش پا آسف ملتان ساؤت پنجاب کے مقلب شہروں میں انٹر سکولز کھیلوں کا نکات کیا تا رہا ہے ہاکی کے مقابلوں سے قومی کھیل کے اروج کا امکان نظر آنے لگا مزید تفصیلہ دیکھئے اس رپورٹ میں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹر سکولز ہاکی ٹارنمنٹس کا سلسلہ جاری اس سلسلے میں رحیم یار خان میں بھی ایک ہفتے سے مقابلے ہو رہے ہیں دی او سیکنڈری رحیم یار خان کسورہ جی شاک کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں خانے وال میں بھی بارہ ٹیمز کے مابین دلچسپ مقابلے جاری اور کھلاریوں کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہونے پر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ادھر کوٹ چھٹا میں بھی انٹر سکولز ٹارنمنٹ کے سلسلے میں بوائی سکول مانا اور بوائی سکول چوٹی کے درمیان زبردست میچ ہوا جس کے میمانے خصوصی دیو سیکنڈری ایڈوکیشن مہر سراسطی ملتان سنگم تھیٹر میں میوسیکل کامری ڈراما یاری پکی پکی جاری ہے جس میں کراچی کی معروف ادھاکارہ ہمیرا خان نے اپنے پن کی بدولت شہریوں سے خوب دات سمیٹی روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے معروف ادھاکارہ ہمیرا خان کا کہنا تھا کہ پرشتو فلم کی کامیابی کے بعد دوبارہ سے سٹریج کو جوائن کرنا بہت مشکل تھا مگر کووڈ کی وجہ سے انڈسٹری بند ہونے کے باعث تھیٹر میں واپسی ہو گئی ہمیرا خان کا کہنا تھا کہ ان دنوں دراما شہریوں کو بھرپور تفریف راہم کر رہا ہے ملتان والا سے ملنے والی محبت ناقابل فراموش اور میں پہلے بھی آ چکی ہوں ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ اور مجھے بالکل فیملی جیسا ماحول مل ہے تو اسی لئے دوبارہ آ رہی ہوں میں نے بہت سناتے ہیں امتیاز بھائی کا نام کے ایک ان کا سنگم تیٹر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چلاتے ہیں تو ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی لیکن اجازت چودری صاحب ہے ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے سے ڈیل کرتے ہیں نہ پیمنٹ کی پرابلم ہوئی نہ انٹری کی پرابلم ہوئی تو میں تو بالکل اپنے گھر جیسا سمجھتی ہوں باقی رہی بات فلم کی تو بالکل فلم لیٹ بھی کیے پشتو بھی کیے اردو فلم بھی کیے ٹی وی بھی کیے ہوسٹنگ بھی کیے اور سٹیج کا ایک اپنا مزہ ہے فلم کا اپنا سٹیج ایک الگ ماحول ہے ٹی وی الگ ماحول ہے مشانی تو سب کو ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا آخر سب نے کام کرنا ہے تو ہم کیوں نہ سینیٹائزر کریں ماسک لگائیں